بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر شدید تشویش ہے مزائل کے باعث جانی نقصان ہو سکتا تھا اسلامباد میں سیکیورٹی ڈائیلوگ کی تقریب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا خطاب کہا یوکرین کے بہران کے باعث افغان عوام کو نہ بھولایا جائے پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جد و جہد جاری رکھیں گے ہم پرامن اور خوشحال پاکستان کے لئے پرازم ہیں پرویز الہی یا حمزہ شہباز اسمان بزدار کے بعد تخت لاہور پر کون بیٹھے گا پنجاب اسیملی کا اہم ترین اجلاس آج طلب وزیرالہ پنجاب کے لئے ووٹنگ آج نہیں ہوگی صرف شیڈیول جاری ہوگا سیکیورٹری پنجاب اسیملی محمد خان بھٹی کہتے ہیں سپیکر کا اختیار ہے کہ ووٹنگ کل کرواتے ہیں یا پھر پیر کو حتمی فیصلہ سپیکر پرویز الہی نے ہی کرنا ہے پنجاب اسیملی میں آج جتنی بھی کارروائی ہو رہی ہے یہ غیر قانونی ہے نون لیگی راہنما تاہر خلیل سندو کی تنقید کہا آئین کہتا ہے ایک دن پہلے پانچ بجے تک کاغذاتیں نامزدگی جاری ہوں گے شیڈیول جاری کرنے کے بعد اگلے دن انتخاب ہوگا چیف جسٹس وزیرالہ کے غیر قانونی انتخاب کا نوٹس لیں عثمان بزدار کے غیر قانونی سطیفے کے بعد آج کا الیکشن غیر قانونی ہوگا پرویز الہی چور دروازے سے وزیرالہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیگی راہنما عثمہ بخاری کی تنقید کہا عثمان بزدار گئے ہیں عمران خان بھی جائیں گے عمران خان اور پرویز الہی کو اکٹھا سرپرائز دیں گے ایمکیم نے مہاجروں کا سودا کر دیا قوم کو بیچ دیا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ایمکیم نے مہاجروں کا سودا کیا پی ایس پی چیئرمن مصطفیٰ کمال کی تنقید کہا ایمکیم کے ہوتے مہاجروں کو عزت نہیں مل سکتی اور میاں صاحب یہ قوم بھیکاری نہیں ہاں ملکی اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ ضرور بے زمیر ہے اشرافیہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھیک مانگنے سے بھی گریز نہیں کرتے پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کی تنقید کہا پاکستان خیرتمند قوم ہے اسی لیے ایک خیرتمند لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے